محمد و علی محمد بیان فرمائیں گے اور ان کے بعد وقیل علی محمد وقیل ولاد علی جناب علامہ حافظ وسیم عباس حشمین اکشام ذکر محمد و علی محمد بیان فرمائیں گے اور ان کے بعد سید الزاکرین شہر علی مران کاریل پسید جناب بیر سید کمر رضا نقوی صاحب ذکر محمد و علی محمد بیان فرمائیں گے جناب عباس رضا جنگوی صاحب کاریلان بارگاہ دی جنہیں جو آدمی امام بارگاہ یعنی یہ چندہ کٹھا کر رہا تھا وہ مربانی طرح میں پر تشریف رہا ہے یہ مرسطورہ کی طرف سے نیاد آئی ہے جناب عباس حضار بسم اللہ نارے تکفیر نارے رکھالا نارے حلی نارے حلی نارے ملان صلوات 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 اللہ حکم وَمْ مِرَ مُحَذَبُ وَمْ مِرَ مُقُرْنَمْ سَامَئِنْ قَلِيمِ کَرْبَلَادِ سُونَهِ سُونَهِ مَدَا خَانُ پَڑھ گئے اس تحالِ مَدَا خَانُ پَڑھ گئے میرے بعد بھی مال کھانے عزدہ دار عزدہ دار اللہ کریم تشریف فرماؤ لمبا نہیں پڑھنا تینہ بھی تھوڑا نہیں پڑھنا کہ تو انہیں پڑھ لیں کھولی نہ پڑھیں بابا جی آج اپنے پتر دی ڈیوٹی بیٹھ کے سننی ہے ٹھیک ہے میرے سردار میں کدھی نہیں توٹے تکلا کر آنا ٹھیک ہے میں کنہ تک راضی جتنے آئے بیٹھے ہو چوب کر کے سننا ٹھیک ہے پس میں گزارش کر لگا ساری زندگی آلیہ سہن دا افتر شاہ جی ساری زندگی تسیل پاک سہن آلیہ دا اپنی تاتی دا مسائے بے سننے میں فضائل پڑھنا چاہتا ہوں آلیہ سہن دا فضائل سنو گے گوھر کرے آئے جتنے بیٹھے ہو داس کے لوزہ سہر نے یہ لانا شدا کی دی زبان لانی انہاک مجمع ہو گیا ہے اگر یہ مجمع ایتھوں سنے نا زیادہ نہیں تو پورے پورے تھے بیٹھے پتہ لگے ہو سہن دا ذکر ہو رہی ہے کیسے آلیہ ایک سلوات باب آزِ بلان باب آزِ بلان اٹھو باز ساری زندگی میرے محذب اور میرے مقرم سامین علی دی 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 دا دوسرا مسائب چھوڑے ہیں تو علی اجازت دینال تو علی امر دینال میں مالک کا نفضائل مڑنا چاہنا میں اپنی نماز شروع کر رہا ہوں گوھر کر رہا ہوں کوری سبجلہ طالب آ آلیہ نے ایک کترہ خون جبین سے باب جان بسم اللہ کرام آلیہ نے ایک کترہ خون جبین سے شکل یزیدیت کو بادشکل کر دیا بھائی توانو کرونا سلام انہا حتحانو سلام ہے جی پچھلے بھی آج جب بلاندے ہو جانا توانوی سلام ہے جناب بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام جی خیرہ ہونٹوڑیا دور دور دیددار آئے ہو بابا جی تھوڑا پرانا لوکرہ تھوڑا پترہ جی اکبرے تو دعا ضرور کرنی ہے آلیہ نے ایک کترہ خون جبین سے شکل یزیدیت کو بادشکل کر دیا کتنا اگر بولے تھے اکدابے کو ہاتھ رسیوں میں باباندھ تھے مگر قادل کے گھر میں جا کے اسے قادل کر دیا آہ مکمل دعا دے پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک دعا دے جی یا حلی کسی ہمیشہ سلام بند رہے ہو گو ہاتھ رسیوں میں لمبا پڑھن دے ٹائم ہی نہیں سارے زاکرہ تھے بانی نے انجی ہے نا جی تے بانی سے آنا ہو مگدہ بھی جنے ٹائم دے مطابق پڑے اچھا جی آلیہ نے ایک مید کناہ گارجہ بننا سیئے زیادہ میرے بھی اتنی طاقت ہی نہیں اتنی میری اوپاعت ہی نہیں کہ تطہیر دے مالکن تُسے بھی تھوڑا جا سٹینڈ لگو اچھا دے زاکر بلا جھ جگ ایڈے ایڈے وڈے نا چاندے انہوں لوگ کو القاب نہیں ہے انہوں نے قدی کے زاکرہ اپنی مہادہ نا یا اپنی پہنڈہ نا بھی بڑھتے چاہے کہ آلِ محمد آجلی پہ وارث نے ضرورت ہے خدا رہ تُسی سمجھو تُسی سٹینڈ لگو کہ تے زاکرہ ٹھنگے آلیہ نے ایک کترہ خونے کنوں نے سمجھا رہی آلیہ دی حق صاحب آلیہ نے ایک کترہ خونے جبین سے شکلِ یزیدیت کو بادشکل کر دیا گو ہاتھ رسیوں میں پابند تھے مگر قاتل کے گھر میں جا کے اسے قدل کر دیا چمن چمن کلی کلی حیلی 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 دوگر دوگر کلی کلی حیلی 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 دوگر حیلی 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 چودہ خودمین بابا جی تو اڑی دادی دے پاکسہن آلیہ دے محافظہ اے امامت دے چودہ خودمین بابا جا تو اڑی دادی دے چودہ خودمین چودہ ایک خودبہ سید ساجدین چھین چھانچہ ماتا ایک محلس دیتے میں چودہ پاڑی نہیں سکتا اگر تو سا پیار کیتا عزت افضائی کیتی کہ میں چودہوں دے چودہ خودمین تار سنا ہوں تیار ہو رہے ہیں پڑی یہ جڑا لکھے ہیں دشمندے تربار دے وچھ کھڑے ہوگے میں فضائل پڑھ رہے ہیں میرے ہاتھ بڑھ دے وکھی آجے میں فضائل پڑھ رہے ہیں فضائل پڑھ رہے ہیں فضائل پڑھ رہے ہیں آلیہ سہر تا فضائل پڑھ رہے ہیں اگر سان اللہ بجاویتے ہیں دشمندے تربار دے وچھ کھڑے ہوگے بابِ علی دے لہجہ دے وچھ خودبہ شروع ہی تھا اس تو زیادہ استثار میں کاری نہیں سکتا سونی توجہ ہوگی تو آڈی جب پچھلے بندے حالے تک متوجہ نہیں ہوئے ہاتھ جوڑ کے التماع سے بہت قیمتی کلام ہے جڑا متوڑے حوالے کا لے جے لے زیتے رب منوائے جین 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 زیتے رب منوائے اس حسین میں بنوائے مہت شکلہ کریں مہت شکلہ کریں مہت کریں مہت کریں بڑی خیران جین دے لو مولا کریں جتوڑا حکم ہوئے آتے ہیں جنہاں ایک سیدہ ہے میں پورا پڑھ لوں مہت کریں امام زمانہ تروار شاہ در انگل آمار پاک سیان نے خطبہ شروع کیتا اس بغیرت نے سرگوشی کی تھی سن رہے ہو چلو میرے وارے دیں سوانجو پیشلے ساکراندنل بولی آجے ٹھیک بڑی خیر آمار سرگوشی کی تھی سرگوشی دی سمجھ ہے کاندے میں جی گل کی تھی ست کیوں جا ہم اگور کریں جا ہم میٹر دے رہا ہم پوری تبجھو دا تھالبہ گل کی تھی یہاں دے مہرانہ سفیرے لوں ساڑھی کہہ دے لو کہ اتنا چلا مسائب نہیں فضائے کتنا جلال تیری زدی قسمیں نکاندے وچ گل کی تھی ارانت اللہ دیتی نے سن لیا سننا جی سننا جی امام دمالہ سلامت رکھا بابا جی جنی بھی دا تو دا تھوڑی ہے نوکٹر تو اڑا گل بٹی کرنے گا جی میں سادا دا غلامہ مسائب نہیں فضائل پڑھ رہا اس دبا سے لے کہ علی دی تھی نے ارشاد فرمایا گل کیڑیا کی گی میں بھائی تو میں نوکٹر دی کرنے تو میں نوکٹر دی کرنے سوڑے آجا ہلانے ہو سگدہ جیرے ہتھان دے وچ رسیانے جیرے ہتھان دے وچ رسیانے اینا نے اپاس بنایا ہاں تجھے ہاں تجھے ہنری بسم اللہ اور یا خیرہ ہونڈ جیندے رو سارا اندھر دل لے جی پھر پڑھ لیگی میرا یہ بات ہے میں اس کسیدہ لگے نہیں جانا زاکری بھائی ہے اے کسیدہ تکی نہیں جانا اور یا خیرہ ہونڈ جے تُسی بول پوچھتے ہو سکتا ہے کسیدہ بھی جھڑ جوان بچے جے زاکر بھی داد دیندتے گال میں سے داد علی بنکار رہے ہیں سار چاہو تلے کو میں نے بازے کل گڑیا کی تو میں نے کہہ دی کرے تو میں نے کہہ دی کرے سوڑے آ جاہ لانے ہو سگدہ جے لے ہتھا دے وچے رسیانے جے لے ہتھا دے وچے رسیانے اے نانے باز بلایا ہے بہت سکریاں نوازش اچھا جی علی دیدی نے خطبہ شروع کی تا دشمن پریشان ہو گیا اڈا پریشان ہو یا اڈا پریشان ہو یا آپ نے موازن کے پاسے دیکھ یادہ بے وقتی ازان دے جب کر گئے ہو کھوڑی جا گل کر لما جیسے چھلی نہ ہو گئے بے وقتی ہوتی ہے کھوڑیا خیرہ امان غور کرے جناب سادات گئے سادات توڑا نوک کر توڑا خادم اکوں کو سیدھا پڑھنا چاہتا ہے اس تالے ازادہار ہو موازن نے ازان شروع کی تھی غفر شاہ جی ازان شروع ہوئی جناب موازن نے جملہ دیایا اشہادو انہ محمد رسول اللہ اور علی دیدی تا جلال بدیائے میری مرشدادی آواز دیکھتن کب دیا جے ازان دیوش تیرے موازن نے تیرے نانے دا نا چھایا تو جت گیا گر میرے نانے دا نا چھایا سنبا جی لکھ لکھ بسم اللہ گرہ امام زمان عدر ورشاہ دلہنگ لاوان سمین ملو میں آپ پہ آدھا موجزاوسی پاک سے آپ فرمایا مہتر و ڈسدیاں میلے اس محمد دینا رشتہ کیا اے رشتہ جی ناتا کیا اے واسطہ کیا اے سارے زندگی داد میں داد تھوڑی تیرے لوگر گال بڑی کر لگا گال گڑیاں کی چائن نکی نہ بھائی ام اے ابی ہاں بنی ہے ام اے ابی ہاں بنی ہے بیت نمی ہاں بیت علی اپنے رکب دی صورت ویچ اپنے رکب دی صورت ویچ میں نانے لوں آپ گھدا بسم اللہ کرے ہمیشہ آباد رو جی مالک تو فکان دے وے چلافہ فرمان بسم اللہ کرے مجھا آلے امام زمانہ طلور شاہ درہنگ لامر لکھ لکھ بسم اللہ کرا جے سنو دے ڈاکٹر صاحبے اس تو بھی بڈا پڑا جے پچھلے بھی شاملوں اور دے اس تو بھی بڈا پڑا جی توڑیا خیرہ ہوا ہے پھر اس کتے نے سرگوشی کی تھی پھر سرگوشی کی آدھا حیرانہ دربار میرا نمبر میرا فوج میری ریایہ میری ہے پیسے میرے مالک توفیقہ دے وے چلافہ فرمان اے دری غور کرے جناب اتنا حیران تھے اتنا پریشان ہو گیا سرگوشی کی تھی سفیرے روم دے کان دے وے چگال کی تھی کیڑی گال کی تھی آدمیں حیرانہ شہر میرا حکومت میری فوجی میرے ریایہ میری دربار میرا سفیرے روم اوہ بیگنا بے ایک برڑا جا بندہ ضعیف بندہ ہے جھنڈہ ہے اٹھتا ہے جھنڈہ ہے اٹھتا ہے وہ دا مو دوے جبلائی کوپے نکل دا ہے علیہ آگیا ہے تجھے میرے نال سفر ہی نہیں کیتا تجھے تھوڑے ہی نہیں لک لک بسم اللہ کرا امام دمانہ ارشاہ دلہ انگلا من آدمیں حیرانہ میں پریشانہ اے دس سر تھی ردا بھی کوئی نہیں مگر رو جلال باب علی والا دشمن پہ آگ دا ہے جی سار چاہو تیرے کو میرے پاس ہے میری مخدومہ میری مرشہ دادی سنیا اے سنو جواب جتا دے گل کریا کی ہویا ہے پہ دا میرا ہویا ہے پہ دا میرا ہویا ہے پہ دا میرا نئیو میں بیر دا تُوے نئی جانے دا آہااااااااااااااااااااا Also آہاoo بہت بڑی ہستی ہاں پریشان ہوگا ہے جو توڑی کس میں سریکی بیلٹ دا بادشاہ مولوی توڑی خوش قسم تھی جو آگئے کیا بات ان شیر پڑا دل ہے امام زمانہ دنور شان درانگلاوان میں بسے ہو کسیدہ پڑھ کے ممبر حوالے کر رہے ہیں بھائیاں نے پاکسہ نے ارشاد فرمایا گل کڑیا کی ہو یائے پہے دا میرا ہو یائے پہے ممبر حوالے کر رہے ہیں بھائی کسیدہ ممبر حوالے کر رہے ہیں بھائی کسیدہ میری ماں وچھ لکے آئے او میری چادر بھائی آیا ہے بھائی کسیدہ بھائی کسیدہ بسم اللہ کرام ہمیشہ آباد رہو بھائی کسیدہ بھائی کسیدہ ممبر حوالے کر رہے ہیں بھائی کسیدہ بھائی کسیدہ کچھے لہجے جنال بولے علی دی دی دے سامنے تو جب کر گئے ہیں جب ایک کچھے لہجے جنال بولے ہیں علی دی دی دے جملہ کیا تو کتنا تبولے دی حق اداوے اس کو جب نظر تا سبحان اللہ کیا امام زمانہ توڑا سایا سلامت رکھن گوھر کریا جنال کہ کتا دیکھ کیا دا ہے علی دی دی دربار دمچ کھڑے ہو کہ اتنا جنال اتنا رو اتنا دب دب ان پاک سے انشاءت فرمایا تو کی سمجھتا ہے میں تیرے سامنے آلیا کھڑی ہیں یا تو ساری زندگی دا دے میں مفتی صاحب تو لے کے آخری ازادار تک علی ولی اللہ پڑھن والا جتھیں جتھیں موجود ہیں میں جھولی چاہ کے دعا کر رہے ہیں مالک سارا سلامت رکھن آباد رکھن دشمن دبار خطا ہوئے جتھیں جتھیں علی ولی اللہ پڑھن والا بست ہے جتنی بھی دا دے میں دا دھوڑی ہے دورہ نو کر شیر بٹا پڑھ لگا ہے گھوڑ کرے آئے پوری توجہ دا تالہ وہاں عظیم شیر دوڑے ہوا لے کرنا چانا پاک سینڈ اس کتے نے جواب دیتا دے گل کریا کی میں تیرنے سامنے میں تیرنے سامنے عظیم شیر دے میں تیرنے سے کھنے ہوا لے کرنا چانا جو تھے ہوا لے کروں میں تیرنے میں تیرنے سے کھنٹیں زندین مارک سینڈ آج میں تیرنے سامنے ہوا لے کرنے سے کھنٹ اور اینڈ آسویل کالک بلوایا ہے ہاتھ جا گیا ہے لہی چلو بے جو یار باس چیزی کے بارنی دی منھنی چاہی دی نہیں تے اس تو بعد میں مسحب پڑھنا انہوں بانی دی منھنی ہے کہ آپ پڑھنی منھو ہے یہ نہیں بانی دی منھو ٹھیک ہے جی بانی مجلس دا بھی اکمیں میرا خیال ہے جی بسم اللہ میں آپ میری بانی دی ایسی یہ تھے سارے عزت آران دا دل لہے کہ کسیدہ پڑھئیے اشاء اللہ عزت کا کھنا ہے اللہ جی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی محمد زمانہ دا سلامت رکھا سارے عزت آران دل لہے جی جدہ اچھا نارا اوڈہ اچھا خرد اوڈہ اچھا کسیدہ رکھے پڑھا گا ہے میرا سینٹر کم زورے چاہی پچھلا سینٹر کم زورے چاہی ہاتھ اچھا ہے ہمیشہ بات رو میرا سینٹر کم زورے چاہی اکتے شروع ہوگی ہے مختی صاحب بڑے سریلے محلوی جنل سے شالا ہندہ بٹے براہ نے دیرنا دا میرے ناڑا تو چوکھا جا پیار ہے چا پیار دی انگلہ رازو نیاز دی انگلہ شالا ہندہ بابا جی جی نا زور لایا تھے توڑے نوکر میں لانا جی شالا ہندہ میں تو آنو دے نہیں آکھا دوسری دے آکھو شالا ہندہ تھوڑا جا زور لاؤ شالا ہندہ میں کڑا چنگا زاکران جیڑے زاکری میں آج پڑھنا ہے نا وہی لسٹ بابے کوڑھے سکی پیر کوڑھ ٹھیک ہے جنہیں 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 جملہ آکھرانے زاکری حسین بن جانا ہے آخر دبا آکھریاں جیڑا زاکر بن سکتا ہے بنے شالا ہندہ کہہ دا آکھران نوکر دستا ہے سوڑی توجہ کرائے ہو شالا ہندہ جب کوڑھ جوں توڑھ گا ہندہ تدی شاہد کتابے صدقے ہو جاؤں جین دے رہا ہو اچھا میں بہتر شاہ جی صدقے میں مظفر شاہ جی آجی کر کے نکلنا مختون صاحب میرا لمبا سا جدوکے نکل دائیں نکل دائیں نکل دائیں نکل دائیں نا بچوں بندے کا براہ بھی جاندے چونکہ تُسی سارے پیار کرتے ہو نا اپنے نوک کرنا لے چولیاں چوکے دعا کرتے ہو چگوی چھلے رہتے آئے بے خیریت دین اور باپ مسا جاوے جی دوڑے جی دعا بتاؤ تو میں ہیس تو ہنگے جاؤں نہیں بندہ جی دعا بندہ علین بلی اللہ پڑھتا ہے نا جی وہ جب رہے نہیں سکتا میں ارشانو ہاتھ لار لگا انہاں کے جلیاں میرا ہاتھ ارشانو لگنا ہے تو تو کھلو بھی نہیں سکتا دیکھ میرے بازے شالاؤں نا کک نا روے جی دعا نا روے نا روے جی دعا آلالا نا روے شیعر 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 لگتا ڈا ککی کڑا بھو کک گ کورا آلالا زمالا زمالا دیکھا جب بزرگ اٹھ کے چلے گا ہے نا نا کسیدہ بڑے تاہ ہی اٹھانے پائی ہو رہی چاچے ہو رہی ابے ہو رہی گلنا کرنے ہیں بڑیاں سوکھی ہیں سارچا ہوتے رہے تو میرے پاس ہے اے دکار سنے ہیں جلازمی سنے ہیں جلازمی سنے ہیں جلزی دکار شیر سنو میں ہوتے جمان در کنگے بلالر تو کی ہیں سارچا ہوتے رہے تو میرے پاس ہے میں شیر پڑھ رہے ہیں تگڑے ہو کے سننا دن رات لانے ہے دادا چلو انتا ہوں سمجھ نہیں لگنی میرے بنجوے امام فرمینن جیڑا زدار جیڑا ساڑے منن والا جیڑا ساڑا ماتمی صبح آگ خود دیاں میری دادی زہرہ تے قاتلہ تے لانت کرے اسے سارے دن دے گناہ ماف ہونے گناہ ماف تے نیکیاں لکھیاں جاندی ہیں ہن میں شیر پڑھ دا سار جاں تے ریک میرے پاسے دن رات لانے ہے دادا ہونڈا ہے نگولے امدے امدے لانے کوئی نہیں اللہ دا رسول جناہ جناہ ہنگ زہرہ دا کھا میں گناہ